اسلام علیکم جی آج کل جدر دیکھیں جہاں دیکھیں لوگ کرونا وائرس کا تذکرہ کرتے نظر آتے ہیں اور پریشان حال ہیں لیکن نسل انسانی کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفاہ ان نسل انسانی کے لیے پیدا کی ہے اور انشاءاللہ اس برے وقت سے بھی ہم نکل جائیں گے آج میرا جو انوان ہے وہ حسب معمول فیزکس نہیں ہے آج میں آپ کو کرونا وائرس کے حوالے سے ایک آگاہی پیغام دے رہا ہوں یعنی اس کا انوان امید کا پیغام ہے سب سے پہلے میں آپ کو انسانی تاریخ کی تین بڑی عالمی وباؤ کے بارے میں بتاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ وبا کہانمدار ہوئیں کیسے نمدار ہوئیں کیسے پھیلیں کن کن علاقوں پر اثر انداز ہوئیں اور یہ کیسے ختم ہوئیں ان کے معیشت پر کیا اثرات ہوئے یعنی جن علاقوں میں یہ وبا تباہ کن ثابت ہوئی ان علاقوں کے معیشت پر اس کے کیا اثرات تھے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وبا سے پہلے اور وبا کے بعد ان علاقوں میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں پھر میں ان وباؤں کا تقابلی جائزہ بھی لوں گا یعنی ان کو آپ اس میں کمپیئر کروں گا پھر میں ان وباؤں کا کرونا وائرس سے موازنہ کروں گا پھر آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں کیا سبق حاصل ہوئے اس سے اور آخر میں آپ کو امید کا پیغام دوں گا اب جو سب سے پہلی عالمی وبا ہے جس نے نزل انسانی کو بہت متاثر کیا وہ سن پانچ سو اکتالیس بیالیس میں نمدار ہوئی اور وقفے وقفے سے سات سو پچاس تک اثر انداز ہوتی رہی یہ جستنین کے تاؤن کی وبا کے نام سے مشہور ہے جستنین اس وقت بازنتینی سلطنت کا شہنشاہ تھا بازنتینی سلطنت رومن سلطنت کا مشرقی حصہ تھا جو مغربی رومن سلطنت تھی جس کو اصل رومن سلطنت بھی کہا جاتا ہے وہ تو یورپ میں تھی اٹلی کے شہر روم میں آج بھی اس کی باقیات موجود ہیں یہ جو عالمی وبا ہے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ چوہوں کی وجہ سے ہوئی یہ جو عالمی وبا ہے یہ اس وقت نمدار ہوئی جب مصر سے گندم کے جہاز بازنتینی سلطنت کی بندرگاہ کس تنتنیا پر لنگر انداز ہوئے اور ان جہازوں میں وہ متاثرہ چوہے موجود تھے جنہوں نے یہ وبا پھیلائی اب یہ جو وبا ہے اس سے تقریباً اس دور میں پانچ کروڑ سے دس کروڑ انسان سوہ ہستی سے مٹ گئے جو کہ اس وقت کی عالمی عبادی کا پچیس سے پچاس فیصد تھا اس وبا سے وستی ایشیا اور یورپ کے تقریباً تمام ملک متاثر ہوئے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گندم کی سخت قلت ہو گئی اور لوگ دھوکو مرنے لگے اس سے بازنتینی سلطنت کو ٹیکسو کی ادائیگی بھی رک گئی اور ان کی جنگیں مہمات جو کہ جاری تھی اور وہ بڑی تیری سے پھیل رہی تھی سلطنت وہ سلطنت کا پھیلاؤ بھی رک گیا اس وبا کے خاتمے کے لیے بہت سے ٹونے ٹوٹکے کیے گئے مثلا تھنڈے پانی سے نہایا جاتا تھا اور بھی بہت سارے ٹونے ٹوٹکے کیے گئے اب بہترین کیاس یہ ہے کہ یہ وبا خود با خود ہی ختم ہوئی اور زیادہ تر صرف وہ لوگ زندہ بچے جن کا مدافعاتی نظام بہت مضبوط تھا اس وبا کا اثر یہ ہوا کہ بازنتینی سلطنت کا پھیلاؤ تو رک گیا لیکن یہ کام وقتی ثابت ہوا اور بعد میں بازنتینی سلطنت دوبارہ سے خوشحال ہو گئی یہ دوسری بڑی عالمی وبا کو کالی موت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ سن تیرہ سو سنتالیس میں اٹلی کے ایک شہر محسینہ کی بندرگاہ پر نمودار ہوئی اور یہ بیماری بھی چوہوں کی وجہ سے ہی پھیلتی ہے لہٰذا اس کو بھی تاؤن کی وبا کہا جا سکتا ہے اس سے تقریباً ساڑھے سات کروڑ سے بیس کروڑ انسان صفحہستی سے مٹ گئے اس کو کالی موت اس لیے کہا جاتا ہے کہ متاثرہ شک کے جسم پر کالے آبلے نمودار ہوتے ہیں جس سے خون رستہ رہتا ہے اور آخر کار اس انسان کی موت ہو جاتی ہے یورپ کی پچاس فیصد سے زیادہ عبادی اس بیماری کی وجہ سے لکمہ اجل بنی اب اس کی وجہ سے جو معیشت کو نقصان ہوا وہ یہ ہے کہ سنتی پیہ رک گیا زراد بہت متاثر ہوئی کیونکہ مزدوروں کی شدید کمی ہو گئی حیران کن طور پر اس وبا کے بعد مزدوروں کا میار زندگی بہت بلند ہوا اس وبا کے خاتمے کے بارے میں یہ تھیوری پیش کی جاتی ہے کہ یہ پہلی وبا تھی جس میں کرنٹینہ اختیار کیا گیا کرنٹینہ سے مراج جسے آج کل آپ سیلف آئیسولیشن کہتے ہیں وہ اختیار کیا گیا جو متاثرہ شخص تھا وہ سب سے الگ تھلگ ہو جاتا تھا اور لوگ ایک دوسرے سے سوشل ڈسسنگ بھی کرتے تھے اس وبا کا زیادہ زور سن تیرہ سو سنتالیس سے سن تیرہ سو تریپن تک رہا اور جیسے میں نے کہا کہ کروڑوں انسان سفہ ہستی سے مٹ گئے تیسری بڑی عالمی وبا The Great Plague of London لندن کا بڑا تاؤن یہ سن سولہ سو پینسٹھ سے سولہ سو چھاسٹھ تک اٹھارہ ماہ تک اس وبا کا لندن میں اثر رہا اس وبا سے تقریبا ایک لاکھ سے زیادہ لوگ لکمہ اجل بنے جو اس وقت لندن کی عبادی کا ایک چوتھائی حصہ تھا اس وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے عوامی مقامات کو بند کر دیا گیا مثلا تھیٹر وغیرہ کو کتے بلیوں کو یعنی جانوروں کو حلاق کیا گیا آگ لگائی گئی گلیوں میں تاکہ ہوا ساف ہو اور بھی بہت سارے کام کیے گئے ایک اور کام جو کیا گیا ہے اس وبا کو روکنے کے لیے وہ بیماروں کو زبردستی ان کے گھروں میں بند کرنا اور ان گھروں پہ بقاعدہ نشانات لگا دی جاتی تھے کروس لگا دی جاتی تھے اس وبا کے ختم ہونے کے بارے میں جو تھیوریس پیش کی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو سخت سردی جو سن سولہ سو چھہ سٹھ میں پڑی اس کی وجہ سے ہی کم ہوئی اور دوسرا لندن کی جو گریٹ فائر ہے The Great Fire of London جو ایک بیکری میں لگی اور لندن میں لکڑی کے مکانات ہونے کی وجہ سے پھیلی اس کی وجہ سے بھی اس کا زور ٹوٹ گیا اس وبا کا لندن کی معیشت پر کوئی خاص اثر نہیں پڑھا لیکن کافی دیر تک لندن کی گلیوں میں ویرانی چھائی رہے ہیں لندن جو کہ گہمہ گہمی سے بھرپور ایک شہر تھا وہ بلکل ویرانی کا منظر پیش کرتا رہا کافی عرصے تک اس وبا کے بعد اب ہم نے تین وباوں کو کمپیئر کیا اس کے علاوہ بھی انسانی تاریخ میں بہت ساری وبائیں پھیل چکی ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو متاثر کیا جیسے سپینش فلو ہے ایڈز ہے زرد بخار ہے ان تمام وباؤں کے پھیلنے میں جو سب سے اہم کردار ہوتا تھا وہ یہ ہے کہ یہ انسان سے انسان تک کتنی آسانی سے منتقل ہو سکتا ہے اب جیسے آپ کو میں نے کالی موت کے بارے میں کہا یا جستنین کی تاؤن کی وبا کے بارے میں کہا یا لندن کا تاؤن کے بارے میں کہا یہ انسان سے انسان تک بہت آسانی سے منتقل ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے بہت بڑے پیمانے پر ہلاکتے ہوتی تھی جی اب ہم کرونا وائرس کا تاریخی عالمی وباؤں سے موازنہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں مشترک ہیں اور ان وباؤں میں اور کرونا وائرس میں کیا چیز مختلف ہے ابھی جو کرونا وائرس ہے یہ باقی عالمی وباؤں کی طرح اس نے تقریباً پوری دنیا کو متاثر کیا ہے تقریباً تمام ممالک اس سے متاثر ہیں عموماً زیادہ تر جو عالمی وباؤں ہیں ان کا موسم سے تعلق بہت کم ہوتا ہے کچھ عالمی وباؤں کا ہوتا ہے لیکن زیادہ تار کا نہیں ہوتا اور جن کا موسم سے تعلق ہوتا وہ عالمی وباؤں کچھ ریجنز تک محدود رہتی ہیں اب کرونا وائرس کا جو معاشی نقصان ہے وہ ابھی باقی عالمی وباؤں سے قابل موازنہ نہیں ہے ہر عالمی وباؤں کا آپ نے دیکھا مختلف انداز سے معیشت کو نقصان ہوا اور کسی کا کم ہوا کسی کا زیادہ ہوا کرونا وائرس سمیر تمام وباؤں کے پھیلنے کی وجہ عموماً یہ ہوتی ہے کہ ان کا علاج فوراً سے دریافت نہیں ہوتا اور جتنی دیر تک وہ علاج دریافت ہی ہوتا اتنی دیر تک ان کا نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے زیادہ تر عالمی وبائیں جانوروں سے انسان میں منتقل ہوئی یا جانوروں سے ان کا کوئی تعلیم تھا لیکن ایک مرتبہ وہ انسان میں منتقل ہو گئی تو وہ انسان سے انسان تک ہوا کے ذریعے اور کنٹیکس سے بہت زیادہ پرانس پر ہوئی اسی لئے ان کا نقصان بہت زیادہ اب یہ جو ہم نے تمام عالمی وباؤں کا ایک تقابلی جائزہ پیش کیا ہے اس سے کچھ ہمیں سبق حاصل ہوتے ہیں پہلا سبق کہ ہمیں صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ تمام عالمی وبائیں صفائی کی کمی کی وجہ سے پھیلتی ہیں بحیثیت مسلمان ہمارے لیے تو صفائی نصف ایمان ہے تو ہمیں تو صفائی کی اہمیت کا ویسے بھی اندازہ ہونا چاہیے دوسرا سبق جو ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں سماجی دوری اختیار کرنے چاہیے کیونکہ زیادہ تر عالمی وبائیں سماجی دوری سے کم ہو جاتی ہیں اور ان پر قابو پائے جا سکتا ہے یعنی ہمیں پر حجوم جگوں پر جانے سے گریز کرنا چاہیے اور آپس میں بھی فاصلہ رکھنا چاہیے تیسرا جو ہمیں سبق ملا ہے کہ ہمیں متوازن غزا خانا چاہیے تاکہ ہمارا مدافیاتی نظام مضبوط ہو اور ہم اس وبا کے اثرات سے بچ سکے چوتھا سبق کہ زیادہ عالمی وباؤں کو ختم کرنے کے لیے کرنٹینہ کا سہرہ لیا گیا جیسے خاص طور پر کالی موت نامی وبا میں پہلی دفعہ کرنٹینہ کو دریافت کیا گیا یعنی متاثرہ افراد کو فوراں کم سے کم دو ہفتوں کے لیے دوسروں سے الگ ہو جانا چاہیے اور پانچویں بات کہ ہمیں ٹونے ٹوٹکوں سے بچنا چاہیے آج کل میں بھی سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں کہ ہر بندہ ہی ڈاکٹر بنا ہوا ہے ہر بندہ ہی دوسروں کو نصیت کر رہا ہے تو ہمیں صرف مستند ڈاکٹرز کی اڈوائز پر عمل کرنا چاہیے تو یہ پانچ سبق ہیں کہ ہمیں صفائی کا خیال رکھنا چاہیے سمواردی دور اختیار کرنے چاہیے متوازن غذا کھانے چاہیے تاکہ ہمارا مدافعیتی نظام بہتر ہو متاثرہ افراد کو فوراں کرنٹینہ کر دینا چاہیے اور مستند ڈاکٹرز کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے جی کرونا وائرس سے اس وقت ہر بندہ ہی ڈڑا ہوا ہے لیکن میری طرف سے ان کے لئے امید کا پیغام ہے اور وہ یہ ہے کہ سماجی فاصل اختیار کرنے سے یہ وبا کم ہو رہی ہے جن جن ملکوں میں جن جن علاقوں میں جن جن شہروں میں اس کا خیال لکھا جا رہا ہے وہاں پر یہ وبا تیدی سے کم ہو رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ خدا نہ خاصتہ یہ کرونا وائرس کی بیماری علاق ہو بھی جاتی ہے تو آپ اس کا مطلب شور شارٹ ڈیتھ نہیں ہے اسی فیصد سے بھی زیادہ لوگ جن کا مدافعاتی نظام اچھا ہوتا ہے اور جو متوازن غذا کھاتے ہیں وہ خود بہ خود ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ بھی متوازن غذا کھائیں گے اور ٹینشنز کو اپنی زندگی سے دور کریں گے خوش رہیں گے تو یہ آپ اس سے امید ہے کہ خود بہ خود ٹھیک ہو جائیں گے اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ تشویشناک حالت میں چلا بھی جائے تو وہ پانچ ہی پرسنٹ یا اس سے بھی کم لوگ ہوتے ہیں اور وہ بھی عموماً ان میں سے بھی زیادہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور شرعہ امواد جو ہے وہ اس میں وہ دو فیصد سے بھی کم ہے اور زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا مدافعاتی نظام کمزور ہوتا ہے جو متوازن غذا نہیں کھاتے یا بہت عمر رسیدہ ہوتے ہیں صفائی کا خاص خیال رکھنے سے اپنے ہاتھوں کو بار بار دونے سے ماسک پہننے سے بھی یہ بیماری کم ہو رہی ہے یہ وہ تمام باتیں ہیں جو اب پروون ہیں جو ثابت ہو رہی ہیں لہٰذا اس سے بہت زیادہ ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہر وبا کے بعد کچھ نہ کچھ مواقع پیدا ہوتے ہیں جیسے لندن کا جو بگ پلیک تھا بگ پلیک آف لندن اس کے بعد ڈیوٹن نے بہت ساری چیزیں ڈسکور گیا اس پلیک کے دوران بھی اس نے بہت ساری ریسرچ کی تو میں تو اپنی فیلڈ کی بات کروں گا ٹیچرز کے لیے بھی بہت سارے واقع ہیں وہ اس میں اپنے نالج کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں کتابیں پڑھ سکتے ہیں ویڈیو لیکچرز کا ایک نیا جو ایسپیکٹ آ گیا ہے اس پر ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہیں اور میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ میں نے ویڈیو لیکچرز بہت سارے ریکارڈ کروائے ہیں فیزکس کے اور اس میں مجھے فیل ہوا ہے کہ میں بچوں کے ساتھ اور زیادہ میری انٹریکشن ان سے بڑھ گئی ہے اور میرا جو یوٹیوب چینل ہے این ایم جیے وہ الحمدللہ پندرہ دن میں اس کے ڈیر دو ہزار سبسکرائبر ہو گئے ہیں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس فرصت کے لمحات کو کنسٹرکٹیولی یوز کروں تو آپ بھی اپنے اپنے شعبوں میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو ہمیں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ نا امیدی جو ہے وہ کفر ہے آخر میں سٹے ہوم سٹے سیف میرا یہ آپ کو پیغام ہے کہ آپ گھروں میں رہیے محفوظ رہیے اور انشاءاللہ چند دنوں کی بات ہے یہ اسی طرح کی گہمہ گہمی ہوگی پوری دنیا میں اور نسل انسانی اسی طرح پھیلتی پھولتی رہے گی بہت شکریہ امید ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو ایک معلوماتی لیکچر دیا ہے یہ آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنا ہوگا شکریہ حدافظ